شدکہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے اللہ کی رامی پسندیاں بغیر کسی پار ملے اس کی رامی حرات شدکہ قربانی جکاہت اس کے سلک ہوئے ہیں جکاہت کو ہے ادنا ادا کرو گے تو پھر وہ آپ کے لئے سزا ہے باقی کا موت بگیت ہے اچھا نہیں رہ جاتا لیکن یہ حلال حرام کی بار ہے شدکہ یہ آپ کا ایک پاس خود ایکشن ہے ویلنگ ویلنٹیری کہ آپ اس کو مدر بے دکھتے ہیں ایک ہارا ہاتھ ساتھ اگر مانا ہے کوشش کرتے ہیں واقعہ نہیں بنتا بلا سبب تکلیف ہو رہی ہے اندیشہ آ رہا ہے دل تنگ ہو رہا ہے دماغ میں کچھ کے پیر نہیں پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو شدکہ بلاہ پکال دیتا ہے اصل میں یہ بلاہ پکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے انام میں پیسے میں اس غریب کو شامل کرتے ہیں دینا تو اللہ کے نام پر ہے لیکن دینا کسی انسان کو ہے تو انسان جبکہ شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ نظام سے لائے ہوئے پہلے اللہ تعالی کے نظام دیکھو پیسے جو آپ کماتے ہو وہ کہتے ہیں میں جاتے ہیں کماتے آپ کو جاتے ہیں آپ کو کریں آپ نے جاتے ہیں پیسے آپ نے کمانا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ پیسے میں جاتا ہوں اور آپ کو بتایا کہ آپ کے خواہ لاتے ہو کمائی لاتے ہو کمائی لاتے ہو کمائی لاتے ہو کمائی لاتے ہو اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنے کمائی بھی اللہ کی عطا ہے اس کا آسان اس کا یہ ہی ہے کہ جو کمانے کا آپ کا شعبہ ہے یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اگر ذہن سے کماتے ہو تو ذہن بھی اس کا دیئے ہوئے ہاتھوں سے کماتے ہو تو یہ بھی اس کے دیئے ہوئے ہیں بلکہ کمانے کی تمام صفات جانا یہ اس کی عطا ہے اس لئے اللہ کا یہ کہنا آپ بجھانے ہوئے کہ میں رزق تعالی کرتا ہوں یہ تسلیم ہوگا اب جو محروم رہا گئے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں عطا کی آپ نے میں کہتے ہیں آپ کے لئے عطا کرتا ہوں جو آدمی بیمار ہو وہ میرے جو آپ خرچ کرے اس کا انتظام ہا رہا ہے جو گلہ کر رہا ہے محروم ہے اور بیمار آدمی جائے اپنی بیماری کے لئے صدقہ دے رہا ہے خیرات کر رہا ہے خیرات اور صدقات ان کو جا رہے ہیں جن کے عباس نہیں ہے جی تو یہ ان کے پاس سل جانے والباد ہے اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے کرنا دو سل جانے والباد ہے میں تمہارے پاس آیا تھا سوال کیا تھا مانگا تھا پھر تم نے جواب نہیں دیا اب بتاؤ تم نوچہ لینے آئے ہو وہ کون تھا جی وہ تو سوائل تھا اور یہ تو وہ حمد تھے اللہ تعالی جائے سخاوت کرنے کے ساتھ سخیوں کے ساتھ بھی ہو گئے اور محروم کے سوال کے ساتھ سائل ہو گئے یہ اللہ تعالی صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے فقراء کے لئے ہیں جو سائل مانگنے والے گئی تو صدقات اللہ کے غزب کو ٹھڑا کر دیتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ نراز ہو گئے اللہ غزب تب ہی ہو گئے تو نرازگی کا احساس ہو جائے کسی گریفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دیتا ہے جو نہیں کر دیتا ہے یہ تب ہی کا ظلم کر دیتا ہے تب آپ نے اندر احساس ہو جائے احساس کا توبہ کے احساس کا واپسی کے احساس کا غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے عادی ہو وہ پیسہ ہے تو اس کا اندر ایک اللہ کا غزب جائب اٹھنڈا ہو جائے ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات رست ہو جاتے ہیں جو چیز دیکھو ڈاپٹر تو بڑا سمپل ہے بیماری کے لئے ڈاپٹر تو بہت دونوں باتیں ہیں ڈواہی دیا ہے ٹھیک ہو گیا ڈواہی نہیں دیا پیشنٹ اسے بھول نہیں کیوں دیکھو ڈاپٹر تو بڑا سمپل کرتے جا رہے ہیں وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کی بابجودی دیکھو ڈاپٹر کچھ عرصے کے بعد وکیل کی ترے فیلیم پیس ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد نہیں فوری طرح پر پرکل ہو جاتے ہیں ڈاپٹر کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے جو شاہر کا احساس ہو کہ وہ دیکھو کتنا چواندھ کڑیا تھا ڈاپٹر یہ کبھی نہیں کہہ کر رہا ہے دیکھو اس کا جگر میں نقص تھا چھنی کیا ہو گیا میرے کام کرتا بند کر دیا اس نے دماغ کرتا بند کر دیا دعا ہاتی ہے دعا ہاتی ہے دعا ہاتی ہے جگر کیا جگر کے درست پر موادی وہ پر درست کر دیتا ہے دعا والا انوال ہو جاتا ہے تو یہاں آکے اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے اور بیماری پر بڑی ہے بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی بیماری کے بعد یہ خدا کیאתٹ شعور کہ یہ دنیا خدا کی ہے ہم خدا کے ہیں یہ بیماری کے آ waist کی ہیں بیمار ہوتی بہت سوسط ہے کہ ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں تم ہی ہو اور اس خور کے اندر intervening انساناں آم بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے کے دیو خدا ہمارے پاس جاتا ہے تو نیخ ہو تو ابھی انسان نیک ہو تو ابتلاف کے اندر ہم خدا کے پاس ہے خدا ابتلا کے ساتھ ہی آتا ہے زندگی کے اندر امبرشات میں اتنا نہیں آتا جتنا ابتلا رہا تھا امبرشات میں بہت سارے واقعات پہ دو جائیں بہت صدقہ جو ہے یہ اٹھالتا ہے غزب کو اور بلا کو اور آنے والی ناغانیوں کو بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیو نہیں ہے ڈیو کب نہیں ہے عام طور پر ڈیو کب ہوتی ہے ڈیو تو ہوتی نہیں ہے کب ہوتی ہے کب ہوتی ہے لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں اور ہی ان کی پوری کر گیا بچوں کی شاری کر گیا واقعات پورے کر گیا دنیا کی شائر کر گیا اور اپنے جو اتنے واجبات تھی ادا کر گیا ہے حاج بھی ہو گیا عمریں بھی ہو گیا واقعات بھی ہو گیا زندگی اچھی گزار گیا حصیت کے ساتھ چلے گیا اشار باد ہستا وجہ رہ گیا یہ عام طور پر کہتے ہیں صحیح کسی کے واقعات رہتے ہو کہتے ہیں جی راستے میں رہ گیا تو حصیت کا راستے کی موت سے بچاتا ہے اب بری موت بہن سے ہوتی ہے راستے کا مطلب ہے کہ اب یہ سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سے بچاتا ہے اچانک کا موت سے بچاتا ہے ناگہانی موت سے بچاتا ہے اور امتلاع کی موت سے بچاتا ہے تو یہ حدیث شریف ہم نے ٹھیک سنی ہے اب ہم صحیح موسیقی